ایشن ڈویلمنٹ بینک کی ریپورٹ آئی ہے اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے سوائی یہ کہ تسلی دی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی مصبت اشاریہ دیکھنے میں نظر نہیں آتے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ اقتصادی ترقی کی شرح روہ مالی سال جو ہے دو اشاریہ آٹھ فیصد رہنے کا امکان ہے جو پاکستان کی اگر پاپولیشن گروت ریٹ کو دیکھیں اور پاکستان کی ضروریات کو مدد نظر رکھیں تو کسی صورت بھی وہ قابل قبول ہوئی نہیں سکتی ہمیں کم از کم چھ سات فیصد سے اینولی گرو کرنا ہے تاکہ جو لیبر مارکیٹ میں ہر سال نئے نوجوان آتے ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں اگر ہم دھائی تین فیصد کی شرح سے گرو کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انیمپلائیمنٹ کی جو شرح ہے اس میں تیز رفتاری سے اضافہ ہوتا جائے گا انیمپلائیڈ یوتھ ملینز اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے ہر سال اگر اس شرح سے ہم گرو کریں تو یہ ایک ٹیریبل سیچویشن ہے کوئی پوزیٹیف سائن نہیں ہے اور اس کا مین اگر دو تین کمپننٹس کو ہم جا کے دیکھیں تو جو چیزیں ہمیں اس کی خرابی کی بنیاد نظر آتی ہیں آپ کی لارچ کیل مینفیکچرنگ وہ سلوڈ آن ہوگی ہے نیگٹیف گروت ہے اس کے اندر آپ نے ایمپورٹس کم کرنے کی کوشش کی اور اس چکر میں پوری ایکانوی بٹھا دی ایکسپورٹس بھی کم ہو گئی دیسپائٹ دا فیکٹ کہ پچھلے سال چوبیس فیصد روپے کی قدر میں کمی آئی برامداد پاکستان سے بڑھ نہیں پائی یہ لمحہ فکریہ ہے جو ہماری پالیسی میکرز کو دیکھنا چاہیے انٹرسٹ ریٹس کو ہم نے اتنا اوپر لے گئے تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد ایک سال کے اندر سکس سیونٹی فائی بیسز پوائنٹ ہم نے انکریز کی اس سے گاڑیوں کے کارخانے بند ہو گئے آپ کی جو کنزیومر فائنسنگ تھی زیرو کے اوپر آ گئی ہے بیس بائیس فیصد کے اوپر لے کے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ تھپ ہونا شروع ہو گئی ہے تو کچھ لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی ایکانومی چلانی ہے تو تب ہی ٹیکس اکٹھا ہوگا باتیں کرنے سے نعرے مارنے سے ایکانومی نہیں چلے گی آپ کو ایک پالیسی فریمورک کے تحت آگے بڑھنا پڑے گا پرائم منسٹر اور پاکستان اس وقت امریکہ میں اور امریکہ کے اندر کشمیر کے مسئلے کے اوپر جہاں ایک مضبوط طریقے سے پاکستانی موقف کو بیان کیا جارہا اور کوشش کی جارہی ہے کہ جو بھارتی جاریت ہے بربریت ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا جا سکے وہاں ایک سیٹ بیک ہوا کہ ہیمن رائٹس کانسل کے اندر وہ جو ریزولیشن کے لیے ہمیں مطلوبہ تعداد تھی مقدار تھی لوگوں کی ممالک کے ووٹس وہ ہمیں نہیں مل پائے دعوے تھے ہمارے کے دنیا ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہے لیکن ووٹنگ کے ٹائم کے اوپر پتا چلا کہ نہیں ہمارے پاس سولہ ووٹس کم ہیں پھر پرائم منسٹر امران خان کے کچھ بیانات ہیں جو کچھ تو ایسے ہیں جسے لگا کہ پاکستان یوں کھڑا ہے جناب دنیا میں اس کا مقام بہت ہی تدبر والی سطح کے اوپر آ گیا ایک رول پلے کرے گا میڈییشن کا تنازات کو حل کرنے کے لیے وہ ہے ایران کا مسئلہ جس کے اوپر میں سناتا ہوں لیکن دوسری طرف امران خان کے اپنے بیانات ایسے ہیں جو پرائم منسٹر کی حصیت سے پالیسی ایشیوز کے اوپر اتنی زیادہ وہ سلپجز کر رہے ہیں پچھلے چند ایک مہینوں سے کہ ہر ایک بیان کے بعد دو چار بیان وضاحتی آنے پڑتے ہیں کبھی آئی ایس پی آر کی جانب سے کبھی ان کی مختلف وزیروں کی جانب سے اس کا سٹارٹ شروع ہوا تھا جب انہوں نے کہا نو فسٹ یوز پھر اسامہ بن لادن والے مسئلے کے اوپر کے لیڈ کس نے دی کس نے نہیں دی پھر اب القاعدہ کو ٹریننگ کس نے پروائیڈ کی اور اس کے بڑھ کر کہ ہم انڈیا کے اوپر اٹیک کرنے میں جلد بازی ہم نہیں کریں گے یہ کہنا بات درست ہے کہ ہم انڈیا سے جانگ نہیں کرنا چاہتے بہت اچھی بات ہے کہنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں تھرٹ پرسیپشن کا لیول وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ کو ڈپلومیسی سے حل کرنی ہوتی ہیں پرائم منسٹر کے سی ایسے آپ کو ایک بیلنس توازن اس کا برقرار رکھنا ہوتا ہے نہ آپ کو دنیا سمجھے کہ آپ بڑے کمزوری کی وجہ سے بات کہہ رہے ہیں اور نہ دنیا یہ سمجھے کہ آپ بہت اگریسیو موڈ کے اندر ہیں آپ تو ابھی وہ پٹاکے پھوڑنے کے موڈ میں جیسے ہمارے ایک وزیر صاحب نے کہا تھا ہمارے پاس پاوک ابھی آدھا پاوک ابھی ہے جو دلائے گا وہ چلائیں گے تو آج کے پروگرام میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے